السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اسی امامیہ فرقہ اور ان کا ماتم کرنا سوال امامیہ فرقہ کا تاریخی پہلو دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے پر ماتم کیا جواب شعہ یعنی امامیہ فرقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پیٹا اور ماتم کیا اس لئے اگر ہم نے ماتم کیا تو یہ غلط کیسے ہوا تفصیل ملاحظہ فرمائیے شعہ جب بھی دلیل دیتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ کا ماتم تو ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن مکمل روایت نقل نہیں کرتے اور مکمل روایت یہ ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا وصال میری گردن اور سینے کے درمیان اور میری باری کے دن میں ہوا تھا اس میں میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا لیکن یہ میری بےوقوفی اور ناعمری تھی کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی فائدہ اس ثانیہیں پر توجہ فرمائیں اس میں ماتم کا جواز نہیں ملتا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ میری بےوقوفی اور ناعمری تھی نمبر دو یہ وفات کسی عام بندے کی نہیں تھی بلکہ افضل البشر ورحمت للعالمین کی وفات تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ہو بھی گیا ہے تو اس سے ماتم کرنے کی دلیل نہیں لی جا سکتی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عن الخطہ نہیں سمجھتے اور شیعہ جنہیں امام معصوم سمجھتے ہیں شیعہ لوگوں کے بیان کے مطابق ان معصوم اماموں سے بھی کافی غلطیاں ہوئی ہیں جیسا کہ شیعہ کتاب ملازل اخیار میں لکھا ہے کہ علی علی علیہ السلام نے غلطی سے آدمی کو چوری کے الزام میں ہاتھ کٹوا دیئے لیکن اصل چور کوئی اور تھا اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار ماتم ثابت ہے جس میں وہ خود اپنی غلطی کا اظہار بھی کر رہی ہے تو کیا اسے جس طرح شیعہ ماتم کرتے ہیں اس کی دلیل لی جا سکتی ہیں اس طرح وہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال اس طرح کا ماتم کیا نمبر پانچ اگر شیعہ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا محبت کی نشانی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کیوں نہ کیا کیوں کوئی سینہ نہیں پیٹا کیوں کوئی تلوار سے ماتم نہیں کیا کیوں کوئی قمی ذنی نہیں کی کیا ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی کیا شیعہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد پر ہر سال ماتم کرتے ہیں کیونکہ ماتم تو شیعہ کے نزدیک عبادت ہے اور بعض کے نزدیک تو اصل نماز ہی ماتم ہے ہم شیعہ حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ عزوجل سے ڈریں اور جب بھی بات کرے تو مکمل کیا کرے صرف اپنے مطلب کی بات کٹ کر لوگوں کو گمراہ نہ کرے اللہ عزوجل نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اگر وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں صحیح جیسی نعمت دی ہمیں دماغ دیا سوچنے کے لیے اس وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کفر نہ کریں اپنا خون نہ بہیں اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان صبر کرنے والوں میں سے کر دے جنہیں اللہ نے قرآن میں بشارت دی اذا اصابتہم مصیبت قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُود ترجمہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں ایک تاریخی حقیقت شیعہ یعنی امامیہ فرقے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا کیوں مانتے ہیں یہ ایک چونکہ دینے والا سوال ہے اور ایک لمحے فکریہ ہے دنیا بھر کے شیعہ حضرات کے لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے والد حضرت علی ابن عبی طالب اور ان کے بیٹوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے گیارہ بیٹے تھے نمبر ایک حسن نمبر دو حسین نمبر تین محسین نمبر چار عباس نمبر پانچ ہلال نمبر چھے عبداللہ نمبر سانچ جعفر نمبر آنٹ عثمان نمبر نو عبیداللہ نمبر دس ابو بکر اور نمبر اگیارہ عمر ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین اگر شیعہ حضرات واقعی اہل بیت سے محبت کرتے تو حضرت حسن زیادہ حددار تھے کہ ان کو اہمیت دی جاتی اس لیے کہ وہ سب بھائیوں میں بڑے تھے متقی پرہزگار تھے ان پر امارت بھی پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے امارت لینے سے انکار کیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ان کی سگی ماں تھی اسی طرح دوسرے دس بھائی بھی تھے کہ انہیں بھی شامل کر لیتے صرف حضرت حسین ہی کو اہمیت کیوں دی گئی اس داستان کو خلے دل اور دماغ سے پڑے اور رب تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ ذات باری تمہیں رہ دکھائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت پورا ملک اپنی آنبان کے مسلمانوں کے قدموں میں آ پڑا اور فارس کا بادشاہ یزجرد مارا گیا اس کی تین بیٹیاں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بیٹیوں کے نکاح کر ڈالے اور تینوں لڑکیوں کے خاون تھے محمد ابن ابوبکر عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا نام تھا شہزانہ رضی اللہ عنہ ان کے بطن سے زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن مطلب پیدا ہوئے اور پھر دس ایمام یعنی سارے اثنہ عشرہ ایماموں کا تعلق ایرانی اور فارسی ماں شہزانہ سے تھا اس لیے کہ یہ سارے امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں اور یہی اصل وجہ تھی کہ ایرانی اور فارسی آقاوں نے اپنے سارے اثر و رسوخ اور دولت اور خزانے اس بارہ امام والے عقیدے اور نظریات کو عام کرنے پر جھوک دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نام اور ان کی عظمت کو اتنا مشہور کیا کہ انہیں امام معصوم یہاں تک کے الہ کا درجہ دے دیا یا حسین لفظ کے بگیر ان اہل تشریق اسلام ہی نامکمل ہے یہاں تک کہ حسین کو اللہ کا رکن مانتے ہیں جس طرح بلڈنگ رکن سطون پر قائم رہتی ہے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ حسین بھی اللہ تعالیٰ کا رکن ہے اہل بیت النبی یا اہل بیت کسرا یہ قابل توجہ بات ہے کہ اہل تشریق نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں اہل کسرا کے نام کو بلند اور بالا رکھنے کا اور کسرا کی نسل اور اس کے نام کو زندہ اور محترم بنانے کا اس لیے کہ ان تمام اسنا اشری اماموں کا تعلق شاہ کسرا کی بیٹی حضرت شہزنہ سے ہیں اور یہ ان سارے اماموں کی اصل ہیں ماں ہیں تاریخی حقیقت اہل ایران اور فارس مغلوب ہو کر اسلام میں داخل تو ضرور ہوئے لیکن اپنی موروثی نسلی اور لسانی اور قومی پہچان کو ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا دور دراز کے تیونس الجزائر مراکش مص اور لیبیا کہ افریقی اور قبطی قوموں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور ایسے قبول کیا اور ایسے اسلام کے رنگ میں رنگ گئے کہ اپنی قومیت لسان تہذیب اور تمدن تک کو خیر بات کہہ دیا یہاں تک کہ دنیا انہیں عربوں کی احسیت سے جانتی ہیں اور مدینے کے بغل میں رہنے کے باوجود ایران میں اسلامی اور عربی تہذیب اور عربی زبان کو کبھی فروغ نہیں مل سکا چودہ سو سال گزر گئے آج بھی وہاں عربی پر نہیں مار سکتی جب زبان ہی نہیں پہنچ سکی تو اس کے معینی اور مطالب والا اسلام کیسے پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کا اپنا ذاتی دین اور اسلام الہدہ سے ترقیب دیا ہوا ہے جس میں اسلامیت کے ساتھ ساتھ فارسیت اور قومیت کی فولادی حمیت بھی شامل ہے یہی وجہ رہی کہ وہ ملت اسلامی اور امتی دھارے کے ساتھ کسی دور میں بھی نہ چل سکے اور اپنی ناؤں کو ہمیشہ سے الگ تلگ روح پر لے چلتے رہے اس سارے قصے میں اہل بیت کسرا کو اہل بیت نبی کی شکل میں پیش کر کے عام مسلمانوں کے نیک جذبات کا استحصال کیا گیا تاریخ اور مورخین اور جن جن مورخین نے اس قصے کو مرتب کیا وہ سب کے سب شیعہ مورخین تھے ان میں اہل سنت والجماعت کے مایاناز مورخین نہیں تھے جن پر امت مسلمہ آنکھ بن کر اعتبار کر سکے اور جو بھی مورخین نے اس عنوان پر کلم اٹھایا وہ نچلے درجے کے مورخین تھے جنہیں صحیح اور سقیم روایتوں کی پہچان نہیں تھی انیس سو اکہتر میں ایران کی شاہی حکومت کا تختہ پلٹ گیا تو مورڈن قسم کے مالدار شیعوں نے ایران سے ہجرت کر کے پڑوس کے ملکوں کا رخ کیا اور وہاں کثیر تعداد میں آباد ہو گئے اور اپنی تہذیب اور تمدن اور عقائد کا پرچار کیا جس سے لیبر قسم کے مسلمان اور لیبرل قسم کے علماء بھی متاثر ہوئے بگیر نہ رہے ہم برسغیر کے مسلمانوں کا یہ علمیاں رہا ہے کہ سیکڑوں سال تک ہم پر حکومت کرنے والے حکمراء فارسی نواز ہوتے تھے جن کی فارسی زبان اچھی ہوتی تھی اسے حکومتی کاموں میں دفتروں میں اچھی نوکری مل جاتی تھی جس کی وجہ سے ہر ہندوستانی چاہے وہ مسلموں کے غیر مسلم فارسی دل لگا کر سیکھتا تھا جس طرح آج انگریزی سیکھی جاتی ہے اور فارسی پڑھانے والے پروفیسرز اور اساتذہ ایران سے آتے تھے اور وہ پروفیسرز اور اساتذہ اس طرح سے تربیتی آفتہ ہوتے تھے جس طرح نسارہ کے تربیتی آفتہ سلیوی مشنری کے دائی اسی طرح سے زبان فارسی سکھانے والوں نے زبان کے ساتھ ساتھ فارسی دین فارسی عقیدہ اور فارسی تہذیب و تمدن ہمارے رگ رگ میں پیوست کر ڈالا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری خوشیوں والے کام شادی بیع وغیرہ رس منجہ سانچک حلدی مہندی والے کام ہندو عظم کی نظر ہو گئے اور موت مٹی اور غم اور اندو والے عمال سہیوم اشرا چہلوم برسی یہ سب کام شیعہ عظم کی نظر ہو گئے اور دین محمدی کے لئے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرماتے ہیں یہود کاش کہ اس دور میں فارسی اور انگریزی کی طرح عربی زبان کا رواج اور ترویج ہو جاتی تو مسلمان قرآن حدیث کے جاننے اور سمجھنے والے ہو جاتے اور صحیح دین کا فہم اور ادراک نصیب ہو جاتا اللہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ اور ان کے گھرانے والوں پر رحمت اور برکت کی بارش برسائیں اور ساری امت مسلمان کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں کہ دعوت و تبلیغ کے دعوتی کام نے امت مسلمان کو عربی سے دوری کے باوجود ان کی زندگی عربی نبی عربی قرآن اور عربی صحابہ والے راستے پر ڈال دیا اقبال سچ کہتے تھے کہ عجمی خم ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری الحمد اللہ گھڑا بھر دودھ میں مہنگنی ہر دور رہی اور وہ لوگ ترہ ترہ سے رخنا اندازی کرتے رہے کبھی خارج از ملت رہ کر تباہی مچائی تو کبھی داخل ہو کر مگر فونکوں سے یہ چراخ بجھایا نہ جائے گا کہ مسداق چار سال سے ایک منحوس فتنہ بنام عالمی شورا اس روحانی اور ربانی اور حقانی دعوتی کام کو ملیہ میٹ کرنے اور اس کے سو سال سے قائم مرکز کو تباہ و تاراج کرنے کے لئے پورے زور اور شور سے سارے مداری سے دینیاء اور علماء اکرام اور مفتیان غزام کو اپنے ساتھ لے کر برسر پیکار رہا اور ساری دعوتی دنیا پر قبضہ کرنا اور دس سال کے اندر دنیا سے دعوت تبلیغ کے نام کو مٹا کر رکھ دینا اس فتنے کا حدف تھا آسمان کے بادلوں کی طرح مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک دو دو ہفتوں میں چکر کٹ لیتا تھا تیزی اتنی تھی کہ دجال کی سپریٹ کو بھی ماند کر دے اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ دجال دنیا کا دورہ چالیس دن میں کرے گا لیکن فتنہ عالمی شورا نے تو دو ہفتے میں کئی بار دورے کر لئے خوب کتاب باٹی خوب موٹر سائیکل تقسیم کی لنگور اور ہاتھی وں تک کو استعمال کیا گلی کوچوں میں سینیما ڈالنے کے حملے تک بھی کر گزرے کرنے والے بھی غیر نہیں تھے کہ جن کے لئے یہ دعا کر سکے اللہ مخفر لہم فین لا علمون اے اللہ انہیں بخش دے اس لئے کہ وہ نہیں جانتے یہ تو جانتے تھے اور خوب جانتے تھے دن دو دن سے نہیں بلکہ پچاس پچاس کہ اس طرح کی مخالفت سے دعوتی محنت کی داستان بھری پڑی ہے چار سالوں میں انگلین آسٹریلیا نیوزیلین انڈونیشیا ملیشیا آفریقہ امریکہ کے بے شمار دورے بے شمار اجتماعات کڑوڑوں روپے لگا کر بھی سو فیصدی ناکام رہے کسی بھی ملک میں پچاس ہزار کا مجمع بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں نیرول میں پچاس آدمی جمع نہیں ہوتے بینگلور کرناٹک میں درجن بر سے زائد مجزید باقی نہیں رہی چنہی گجرات سب جگہ کا یہی حال ہے دو مواقع مولانا نے گوائیں ایک حضرت جی نے جب جمبو سر گجرات گئے اور نمبر دو دو ہفتے پہلے مواقع بار بار نہیں ملتے بہرال یہ حقیقت تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ ہر دور میں دعوتی کام کے خلاف طاقتیں اٹھتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے دعوتی کام محفوظ رہ جاتا ہے اور اسی طرح سے باغیوں کو محلت بھی دی جاتی ہے لیکن ایک مقررہ مدت کے بعد قدرت انتقام پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ تحس نحس ہو کر رہ جاتا ہے عزت اللہ کے دینے سے ملتی ہے بندے بندے کو کیا خاک عزت دے سکیں اتوار کو دو نامور شخصیت انگلینڈ میں بیان کی اور دونوں کے بیان میں آنے والے افراد کا عدد چند سو سے زیادہ نہ تھا چار سال پہلے انہی حضرات کے بیان میں آنے والے مجمع کو سنبھالنے کے لیے علاقہی پولیس سے درخواست کرنی پڑتی تھی کہ ٹریفک کو سنبھال لیجئے یعنی اب صرف پانچ فیصد شہرت اور عظمت رہ گئی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلنا یہ دلیل ہے کہ دلوں پر مہر لگ جائے گی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین